معیشت مستحکم کرنے کمیشن ڈالر اسمارگلس کے خلاف کریک ڈاؤن کے مصفت اثرات سامنے آ رہے ہیں انٹر بینگ میں ایک ہفتے کے دوران ڈالر پانچ روپے نو پیسے سستا ہوا ہے کفیل احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں مزید ان سے جانیں گے جی کفیل ہم نے اسمارگلس کے خلاف جو ہے وہ بطور کاروائی ہے جاری ہے ملک بھر میں اور روپےہ مضبوط ہو رہے جب پہ ڈالر جو ہے وہ کمزور ہو رہا ہے ایک ہفتے اگر ہم جائزہ لیں تو ڈالر جو ہے وہ انٹر بینگ میں پانچ روپے نو پیسے جو ہے وہ سستا ہوا ہے جس کے بعد دو سو اکیانوی روپے چھتر پیسے پر بند ہوئے جبکہ اوپن مارکٹ میں جو ہے وہ تین روپے پچاس پیسے کمی ہوئی ہے اور اوپن مارکٹ میں جو ڈالر ہے وہ دو سو تیراندے روپے پچاس پیسے میں فروفت ہوئے جبکہ ہم دیگر کرنسی اس کی بات کر لیں تو یورو میں نو روپے کمی ہوئی ہے ہم جائے وہ بیس پیسے کمی کے بعد تیراسی روپے سے کم ہوگا بیاسی روپے اسٹی پیسے میں پروفت ہوئے تھے جو آہ جو کاروانی یہ جاری ہیں اس کے بعد اب تک ڈالر جو ہے وہ تین سو اچھائیس کی بلند سرین جو ہے وہ لیول پر تھار اور اس رفت جو ہے وہ تین سو کراندے کے اوپر جو ہے وہ ٹور نائنٹ ٹری پر جو ہے وہ پہنچ چکے اور یہی وجہ ہوا تھے کہ ڈالر میں کمی کر جائیں جو ہے وہ دیکھا جارے جب پر روپیہ جائے وہ مضبوط ہو رہا ہے ٹھیک ہے کفیل اپ ڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ آپ کا آمدن سے زائد اساسے بنانے کا ریفرنس سپیکر سندہ اسمبلی آغاز راہ